ویلکم بیک ٹو اینادر ویلوگ میں ہوں نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں نادر آباس ویلوگ گائز آج فرائیڈے جمعہ پڑھنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ چلو فری ہو کہنا آپ ویلوگ بھی بنا لیتے ہیں تو فائنلی میں آ چکا ہوں بھٹے پہ جس کو بریک کمپنی بھی کہتے ہیں اس پہ نا انٹے بنائی جاتی ہیں انٹے بنا کے جو ہے نا بہت بڑی بڑی امارتیں جس سے بنتی ہیں آج اس بھٹے کا آپ کو ویزٹ کرائیں گے اور دکھائیں گے کہ انٹیں کیسے بنتی ہیں اور اس میں کیسے پکتی ہیں یہ میری بیک سائیڈ پہ آپ کو جو چورا نظر آ رہا ہے یہ نا مکعی کے اس کو نا کہتے ہیں گٹ کے اس کو نا آگ لگا کے پھر اس سے نا انٹے بنائی جاتی ہیں یہ سارا پراسس میں آپ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں یہ نا جنوری کا مہینہ ہے بہت سردی ہے ہر طرف سموگ ہے اس لیے گورمنٹ نے ابھی بٹے بند کیے ہوں جیسے ہی موسم ٹھیک ہوگا پھر بٹے چالوں ہوں گے لیکن میں آپ کو اس کا پراسس دکھاتا ہوں کہ انٹے اس میں کیسے رکھی جاتی ہیں پھر آگ کیسے لگائی جاتی ہے پھر انٹے نکالی کیسے جاتی ہیں یہ سامنے بٹا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اوپر چڑھ رہا ہوں میں لیکن جیسے آگ لگائی ہوئی ہوتی ہے پھر اوپر چڑھتے وقت دیان کرنا پڑتا ہے کیونکہ نیچے بھرائی کی ہوتی ہے آگ لگی ہوتی ہے بہت خطرناک کام ہوتا ہے یہ میرے خیال میں یہاں انٹیں لگا دی گئی ہیں بھرائی ہو چکی ہے لیکن اب بھی آگ نہیں لگائی گئی یہ آپ کو سامنے سسٹم نظر آ رہا ہے یہ گورمنٹ کی طرف سے لگایا گیا ہے کیونکہ پہلے جو دھومہ ہوتا تھا اس میں خطرناک جو کیمیکل ہوتے تھے جو دھومے میں شامل ہو کے ہوا کو خراب کرتے تھے لیکن اب یہ ایسا سسٹم لگایا گیا ہے اب دھومے میں کیمیکل شامل نہیں ہوتے جب یہ بھٹے کو آگ لگائی جاتی ہے دھومہ نکلتا تو پھر یہ اس مشین کو بھی چالو کر دیا جاتا ہے یہاں پہ ٹوٹل بھرائی نیچے ہو چکی ہے پھر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے جگہ یہاں سے آگ لگائی جائے گی یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھی اینٹیں رکھ دی گئی ہیں اسی طرح نا اینٹوں پہ اینٹیں لگائی جاتی ہیں یہ دیکھیں کتنا خطرناک کام ہوتا ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں گائیز یہ پکی ہوئی اینٹیں ہیں یہ جیسے اٹھائی جا رہی ہیں یہ ٹرالی آتی ہے ٹریکٹر ٹرالی یہاں آکے ٹرالی لگ جاتی ہے پھر یہاں سے پکی اینٹیں ٹرالی پہ لوڈ کی جاتی ہیں لیکن جیسے پکی اینٹیں اٹھا لی جاتی ہیں تو پھر پیچھے کچھی اینٹیں بھی لگا دی جاتی ہیں جیسے جیسے پکی اینٹیں اٹھاتے ہیں ویسے ویسے پیچھے کچھی اینٹیں لگاتے جاتی ہیں پھر اس کو بند کر کے پیچھے سے آگ لگا دی جاتی ہے یہ گئی سامنے آپ کو نا مٹی کے امبار نظر آ رہے ہوں گے یہ نا ٹرالیوں کے ذریعے مٹی یہاں پہ پنچا دی جاتی ہے پھر جو مزدور ہوتے ہیں جو اینٹیں بناتے ہیں وہ یہاں سے مٹی اٹھا کے پھر بھی پانی کی سپلائی بھی ان کو دی جاتی ہے پھر یہ گارہ بنا کے یہاں سے اینٹیں بناتے ہیں پھر اینٹیں ریڈوں کے ذریعے اٹھا کے یہاں بھٹے پہ لگائی جاتی ہیں آج جمعہ ہے اس لئے مزدور آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا پھر جو اینٹیں ہوتی ہیں کچھی اٹھا کے بھٹے میں لگائی جاتی ہیں لیکن جو اوور بھٹ جاتی ہیں جو بھٹے سے زیادہ ہو جاتی ہیں پھر ان کو یہاں پہ سٹور کر دیا جاتا ہے کیونکہ ایسا موسم آتا ہے جس ٹائم نہ تھپائی نہیں ہو سکتی تو پھر یہاں سے اینٹیں اٹھا کے بھٹے میں لگا دی جاتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کئی لاکھ اینٹیں یہ سٹور کی ہوئی ہیں یہ اپنی صلاحات بنانے کے لئے یہ سالن میں ڈالنے کے لئے دھنیاں اور لیسن بھی لگایا گیا ہے یہ وہ مکہی والا گھٹک ہے جس کے ذریعے اینٹیں پکائی جاتی ہیں موسیقا موسیقا